اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں آپ کا دوست نحال اختر پیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل گاؤں محلہ دوستو دیش اور دنیا کی تمام تر خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بڑھے رہیے اسلام علیکم نمشکار آداب میں ہوں آپ کا دوست نحال اختر پیامی اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں آپ کا اپنا چینل گاؤں محلہ دوستو ویڈیو بہت ہی زیادہ مہتپون ہے بہت ہی زیادہ خاص ہے اس لئے آپ سب سے وی نمبر آگرہ ہے گزارش ہے کہ ویڈیو کو سکپ کیا بغیر آخر تک ضرور دیکھئے گا ساتھیوں آپ نے تو فراڈ کالز کے بارے میں سنائی ہوگا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ فون کرتے ہیں اور فون کر کے کہیں نہ کہیں آپ کے بینک ایکاؤنٹ کے ڈیٹیلز جاننے کی کوشش کرتے ہیں یا پھر آپ کا پن نمبر جاننے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ پرانی بات ہو گئی ہے اب نئے طریقے سے لوگوں کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے رجانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں ایک معاملہ سامنے آیا ہے اور یہ معاملہ ہے دگل بینگ پرکھنڈ کے تلسیہ علاقے کا اور جو گاؤں ہے گاؤں کا نام ہے حبیب ٹولا دہی بات یہاں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جسے سن کر آپ کو چوکن نہ ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے ایک مہیلہ ہے جن کا نام ہے شبنم آرہ شبنم آرہ کے پاس ایک فون کول آتا ہے اور اس فون کول میں کہا جاتا ہے کہ میں راحل کمار بول رہا ہوں اور آپ کا نمبر ہمارے سروے میں سیلیکٹ ہوا ہے اور اس طرح سے اب آپ اپاچی گاڑی کے حق دار ہوتے ہیں ساتھی ساتھ پچپن ہزار روپے کا ایک چیک بھی آپ کو دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک لسی ڈی بھی دی جائے گی ظاہر ہے اس طرح کے لالچ اگر کسی کو بھی دیا جائے تو کہیں نہ کہیں وہ بھی دھوکہ کھا سکتا ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں اس سوارت میں پھس سکتا ہے ایسے میں آگے وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے صرف آپ کو بارہ سو پچاس روپے عدا کرنے ہوں گے جو اس کے منیمم چارجز ہیں اور یہ منیمم چارجز جس کی ایک کوپی آپ کو واتس اپ کے ذریعے ہمیں بھیجنا ہے اور دوسری کوپی آپ کو اپنے پاس رکھنا ہے وہ اپنے پاس اس لئے رکھنا ہے کیونکہ کل جب آپ کے گھر پر ایوارڈ پہنچے گا جب آپ کے گھر پر آپ کا انام پہنچے گا تو جو بھی آپ کو انام دینے کے لئے آئے گا ڈیلیوری بواہ آئے گا آپ کو وہ ریسیونگ دکھانی ہوگی اس کے بعد ہی آپ کا ایوارڈ آپ کو دیا جائے گا دوستو یہاں تک تو معاملہ ٹھیک تھا شبنم آرہ کے دل میں ظاہر ہے عورت ہے اور گاؤں کی عورت ان کے دل میں خیال آیا کہ بھائی یہ تو اپنے آپ میں ایک عجوبہ چیز ہے مفت میں اگر اتنی ساری چیزیں ملنی لگے تو ظاہر ہے کسی کا بھی دل ڈولنے لگے گا لیکن اکلمندی والی بات یہ رہی کہ شبنم آرہ نے پیسے دینے سے پہلے اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کی اور اس بھائی نے اس شخص سے جس نے فون کیا تھا اور فون کر کے لگاتار یہ لوگ دے رہا تھا یہ لالچ دیا جا رہا تھا کہ صاحب آپ کو لسی ڈی اور پچپن ہزار روپے جو چیک کے طور پر دیا جائے گا اور آپاچی گارڈی دی جائے گی ان سے انہوں نے بات چیت کی بات چیت بہت لمبی ہوئی اور وہ سارے آڈیو کلپس ہمارے پاس موجود ہیں اگر میں وہ آڈیو کلپس آپ کو سناوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی مختصر سی بات یہ ہے کہ اس شخص نے شبنم آرہ کے بھائی نے اسے پیسہ دینے سے پہلے کئی لوگوں سے بات چیت کی سمجھداروں سے بات چیت کی اور فائنلی یہ اس اس کنکلوزن پہ آیا کہ صاحب کسی بھی صورت میں پیسے ہمیں نہیں دینے ہے حالانکہ فراڈ کالر آخری سمیں تک اس کوشش میں لگا رہا کہ کسی طرح سے یہ ہمارے جہاسے میں پھج جائے ہمارے جال میں فس جائے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ شبنم آرہ جال میں نہیں فسی اور وہ اس کے پیسے بارہ سو پچاس روپے ڈوبنے سے بچ گئے دوستو اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی بھی طرح کی کوئی کالز آتے ہیں اگر ہمیں کسی بھی طرح کوئی لالچ دیا جاتا ہے اگر ہمارے سے کسی بھی طرح کوئی نمبر ہم سے مانگا جاتا ہے اگر ہمارا پن نمبر ہم سے مانگا جاتا ہے ہمارا آدھار نمبر اگر ہم سے مانگا جاتا ہے کسی بھی طرح کی کوئی جانکاری اگر ہم سے مانگی جاتی ہے تو ہمیں کسی بھی قیمت پہ کسی بھی صورت پہ نہیں دینا ہے اکثر فروڈ کالرز ترہ ترہ کے لالچ دیتے ہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے نام کی لوٹری لگی ہے سوال یہ ہے کہ جب ہم نے لوٹری لگائی نہیں تو لگی کیسے یہ ایک سوچنے والی بات ہے یہ تمام تر چیزیں بلکل اوچھی ہوتی ہے تمام تر چیزیں غلط ہوتی ہیں جھوٹی ہوتی ہیں ہمیں ان جھاسوں میں نہیں فسنا ہے کسی بھی طرح کا کہیں سے بھی کوئی فون کالز آتا ہے آپ کو اپنا کوئی ڈیٹیلز دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ کسی سمجھدار سے پہلے سمجھ لیجئے کہ صاحب معاملہ کیا ہے اس کے بعد ہی اپنا فیصلہ سنائیے یا اس کو کوئی ریپلائی کریے جواب دیجئے کسی سے پوچھے بغیر کسی بھی قیمت پر کسی بھی صورت پر نہ تو اپنا آدھار نمبر دیجئے نہ تو اپنا پین نمبر دیجئے اور نہیں اپنا پین کوڈ بتائیے کوئی بھی انفرمیشن کسی کے ساتھ کسی بھی صورت میں نہیں سازہ کرنا ہے اللہ حافظ